میں آپ سب کو بولتی ہوں آپ انسان بنو جب بھی ضمیر و ذرف کا سوادہ ہو دوستو قائم روح حسین کے انکار کی طرح آج دس محرم ہے یعنی آشورہ کا دن اور اسلامی تاریخ میں محرم کی خاص اہمیت ہے جو چار مہینے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان میں ایک محرم کا معتبر اور عظیم مہینہ بھی ہے یہ وہی دن ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فراؤن سے نجات مینی تھی اور اسلامی تاریخ میں اس مہینے کی یہ خاص اہمیت ہے کہ آج یعنی دس محرم کو حضرت حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے انسانیت کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت پیش کی اور ظالموں کے سامنے نہیں جگے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس دن کو عالمی سطحہ پر ابزور کیا جاتا ہے امام حسین اور ان کے اصحاب کی وفات کا دن ہے جس میں امام حسین کا سارا گھرانہ لٹ گیا ان کے بائی عبال فضل عباس ان کے فرزند حضرت علی اکبر شبہ پیغمبر اور جو بھی کھانوادہ کے افراد ہیں وہ آج کربلا کی مٹی پر شہید ہو گئے ہیں حق اور باطل میں فرق بتانے کے لیے امام حسین اپنے گھر سے چلے اور کربلا میں اپنی شہادت سے انہیں نے اسلام کو دوبارہ سہراب کیا اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کو دوبارہ قیامت تک اس کا پرچم لہراتا رکھا امام حسین علیہ السلام جو بھی دیا ایک مسیج آج کے لیے آج شہادت کا دن ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہر ایک قوم جانتے ہیں کہ آج شہادت امام حسین علیہ السلام ان کے بہت ارسام کے ساتھ ہوئی تھی تو اسی کا پرسہ دے کے لیے ہم لوگ بھی جلوس مکا رہے اور یہ ماتم پوری دنیا کے ساتھ ہر ایک سے بناتے ہیں سری نگر کے علمگری بازار میں ہم اس وقت موجود ہیں جہاں پر کئی ایسے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں ازادار جمع ہوتے ہیں اور اس دن پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو خراجت حسین پیش کرتے ہیں انجوز یونیٹیڈ فورم کی طرف سے یہ کیمپ لگا ہوا ہے جس میں کم سے کم 27 انجوز کلابوریشن کام کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں آج بلد ڈونیشن کیمپ لگایا ہے اس میں دوسرے بھی میڈکل ایڈ کا بھی ہم نے پورا انتظام رکھا ہے یہاں پر جو انجوز ہیں لوکل انجوز ہیں یا لوگ ہیں ان کی طرف سے یہاں پر انتظامات تھے یہاں پر کیمپ لگائے گئے تھے یہاں پر لنگر کا انتظام تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر پانی وغیرہ وہ سب بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہا پورا دن آج آپ نے ایک پوائنٹ ڈونیٹ کیا مائکو تاگویوٹوٹل آکت تریشی ٹائم آکت تریشی ٹائم ایزو خیر ہم ڈاکٹر جعوید اکبال خان بلڈ بینک آفیسر ایل ڈی ہسپٹل تو ابھی تک ہم نے ایچار سی ان کے ایلائیڈ جو گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کے تقریباً ہنڈرڈ ایٹی تک یونٹس کولیکٹ کیا اور ایکسپیکٹڈ ہیں زیادہ آرہے ہیں یہاں پر سو بیٹر ٹوڈنیٹ بلڈ اس کا سلحہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس انتینشن سے لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں بٹ مجھے ایس او پیس کو فالو کرنا ہے مجھے دیکھنا ہے خوئیس فیٹ انڈا ہوئیس آنفیٹ پھول دی ہیومونیٹی اس میں نہ کوئی کالر ہے نہ کوئی مذہبن ہے نہ کسرپ انسانیت کے لئے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انسانیت کے لئے اپنی قربانی دی انتظامیہ سے کئی ایسے لوگ جنہوں نے حاضری دی اور ساتھ میں ال جی بی انہوں نے بھی حاضری دی اس کے علاوہ کچھ پولٹیکل لیڈرز بھی یہاں پر آئے اور اس جگہ پر حاضری دی اور ازاداروں میں شرکت بھی کی سیکیورٹی کا پورا پتہ پندوست کی ہے جیسے لاشتے کے اسے بھی اچھا اس ورڈ کی ہے تیٹ ایڈ سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اور علی صاحب کو جیسا کی میٹنگ انہوں نے پرمیس کرتے کہ آئیں گے اور آئے علی صاحب نے سارے افتر کے ساتھ مل کے ٹویٹ پیس کی یہ اچھا سبح سنگ پید ہے آج ہر ایک مسلمان جو ہے اس کے آنکھوں میں آنسو ہے دل میں خون بہ رہا ہے میں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج دراصل یہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو پیغام ہے پوری دنیا کے لیے پوری عالم کے لیے اور جب وہ پیغام ہم عام کریں گے تو انصاف قبول بلا چاروں طرف ہوگا بہت شکریہ اور پیچ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ایت محرم پروسیشن ہیں انہیں قریب چوتیس سال کے بعد اجازت دی گئی کہ وہ گزر سکیں مین ٹاؤن سے گزر سکیں حالانکہ پہلے انہیں اس طرح کی اجازت نہیں دی گئی تھی تو تین دہائی کے بعد انہیں اجازت دی گئی کہ آٹھ محرم ایک سپائی کھڑا ہے سارے ویپن لے کر ہے یا نہیں ہے کتنے ہمارے جوالے آج بھی جیلو میں بند ہیں ہے یا نہیں ہیں یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں دل جنہ کا جلوس جو بٹ قدل سے برامد ہو کر ان گلیوں سے گزر کر اختتام ہوتا ہے زڑی بل میں امام باڑا زمڑی بل میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف علم بردار جو علم لے کر نکلتے ہیں اور مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے کوئی سائدہ قدل سے ہوتا ہے کوئی حول سے ہوتا ہے کوئی شالی مار سے ہوتا ہے بلخصوص ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو سری نگر علاقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں جو شیعہ آبادی والے لوگ ہیں وہاں سے اس طرح کا جلوس ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ گیدرنگ ہوتی ہے امام باڑا زڑی بل میں جہاں پر ایک ایک کر کے یہ سب پہنچتے ہیں ازاداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے ان کا تعاون ہوتا ہے سیکیورٹی کے انتظامات اور جو یہاں پر ہم نے ایس ایم سی کے ورکرز دیکھیں جو کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پر اور اس سب کو جو کودا وغیرہ اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں یعنی صفائی وغیرہ کو یقین ہی بناتے ہیں جمعہ کشمیر پولیس کا بھی ان کو تعاون حاصل تھا ایک تو ان کے اہلکار یہاں پر موجود تھے یہی سیکیورٹی کے لیے لیکن ساتھ میں ان کے بھی کچھ کیمپس ہم نے یہاں پر دیکھیں جہاں پر وہ پانی وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے بختلف جو ہاسپٹلز ہیں ان کے امبلنسز بھی ہم نے یہاں پر دیکھی لیکن اس کے علاوہ جو باقی انتظامات ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن کا کوئی رول ہوتا نہیں ہے یہ یہاں کے ازاداروں سے ہمیں معلوم پڑا یہ gösterی یہاں پا Ewes یہاں پا تھے یہاں پا تھے یہاں پا تھے یہاں پا повہت یہ رgers یہاں پا تھے ایسا اینا بیال باش